بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور اور آج ہم بات کریں گے کہ ڈیلیگیٹ کیسے کرتے ہیں مینجمنٹ میں مینجرز کے لیے یہ بہت مشکل کاموں میں سے کام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ کام جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کریں اور پھر ان سے وہ کام کروا کے پرفارمس جو ہے وہ کروائیں یا اس کا آؤپوٹ بہتر طریقے سے لیں یہ مسائل گھروں میں بھی ہوتے ہیں فیملی کا جو سربراہ ہے یا بڑا ہے تو وہ سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے مایکرو منجمنٹ میں آ جاتا ہے اسی طرح اداروں میں جو ہیں وہ ٹاپ منجمنٹ ہے تو وہ ڈیلیگیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تو مایکرو منجمنٹ میں خود اپنے آپ کو انوالو کر لیتی ہے منجمنٹ جس کی وجہ سے جو سٹوٹیجیک لیول کے کام ہوتے ہیں جو فیوچر تھنکنگ کے کام ہوتے ہیں جو ویجننگ کے کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اسی طرح ہماری پولٹیکل لیڈرشپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپ منجمنٹ ہے وہ مایکرو لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اچھی منجمنٹ اچھی آوٹپوٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سیکھا جائے کہ دوسروں کے ذمہ کام کیسے لگوایا جا سکتا ہے یا لگایا جانا چاہیے اور اس سے جو ہے دوسروں سے ریکوائیڈ لیول پہ کام کیسے کیا جانا چاہیے تو ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایک بہت افیکٹیو ٹول ہے اس کو اگر سیکھ لیا جائے اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہماری پرسنل لائف میں بھی آسان ہو جائیں گے اور جو فیوچر تھنکنگ ہے سٹوٹیجک لیول پہ کام کرنے ہیں ان کے لیے مواقع بھی مل جائیں گے تو یہاں پہ میں کچھ ٹپس آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ جب ڈیلیگیٹ کریں جب دوسروں کو کام تفویز کریں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی توقعات جو ہیں وہ واضح کریں ایکسپیکٹیشنز جو ہیں کسی بھی کام کو دوسروں کے حوالے کرنے سے پہلے جو بھی اس کام کی ریکوائرڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ذہن میں وہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ بالکل واضح کریں اپنے آپ کو بھی پتا ہونا چاہئے کہ کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں اور وہ ریشنیل ہونی چاہئے تو جتنی ان کی کلیریٹی ہوگی اتنا جو ہے وہ کام ڈیلیگیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی دوسری بات جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو واضح کر لیں تو پھر اس ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو کام کا لیول ہے اس طرح کے لوگوں کا انتخاب جو ہے وہ یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے تو صحیح کام کے لیے صحیح وقت پہ صحیح لوگوں کا انتخاب یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس کو حل کر کے آپ جو ہے وہ کام ان لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں جو ٹھیک طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہوں تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے توقعات واضح کر لیں صحیح لوگوں کا انتخاب کر لیا تو پھر جو اس کے علاوہ ریسورسز ہیں اس کام کو انجام دینے میں فننشل ریسورسز ہیں فیزیکل ریسورسز ہیں کوئی نیٹورکنگ ہے جو انفرسٹرکچر کے ریسورسز ہیں تو جو بھی پوسیبل ریسورسز آپ آویلیبل کر سکتے ہیں تاکہ وہ کام صحیح پرفارمنس کے ساتھ صحیح وقت پہ ہو تو یہ بہت ضروری ہے ریسورسز کا آویلیبل کرنا ذرائع کا معیہ کرنا یہ بہت ضروری ہے پھر آپ کے جو پرفارمنس کے پیرامیٹرز ہیں ان کے عدود کا کام کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے عدود کا تیعین کریں کس لیول پہ یہ کام جا سکتا ہے کہاں تک اس کی لیمٹس ہیں وہ باؤنڈریز جو ہیں ان کو تیع کر لینا اور اس کے اندر اندر آپ اس میں انٹرفیر نہ کریں اس کے بیہانڈ جو ہے وہ اس ٹیم کا سکوپ نہیں ہوگا تو یہ باؤنڈریز سیٹ کرنا سکوپ ڈیفائن کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کو سالو کر کے آپ جو دیلیگیشن اچھی پرفارمنس حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ کام کر لیں یعنی کہ توقعات واضح کر لیں حدود کا تیعین کر لیں صحیح لوگوں کا انتخاب کر لیں ذرائع مہیا کر لیں تو ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنی ایکسپورٹیز ہیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کی انٹیوشن ہے جو آپ کی نالج ہے اس کی بنیاد پہ آپ اپنی گائیڈ لائنز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کو اس ٹیم کو یا جن کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے ان کو دیتے رہیں اور ان پہ نظر بھی رکھیں مانیٹر بھی کریں لیکن جو ہے وہ اپنی جو انپٹ ضرور دیں لیکن اتنی انٹرفیرنس بھی نہ ہو کہ ان کے انڈیپینڈنس جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ویلویشن ہے کو بینچ مارک رکھیں پرفارمس کے سٹینڈرڈ رکھیں اور پھر جو ٹائم پیریڈ ہے ویلویشن کا آپ اس کو ڈیلی منیٹر کریں منتھلی منیٹر کریں کوارٹرلی انوالی وٹیور اس ٹاسک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیچر کیا ہے وہ شارٹ ٹرم ہے میڈیم ٹرم ہے لانگ ٹرم ہے تو اس کے پرفارمس ویلویشن کے جو فریکونسی ہے اس پہ آپ اس کو چیک بھی کرتے رہے اور پھر جہاں جہاں پہ اچھی پرفارمس ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو اپریشیئٹ کریں جہاں پہ کوئی کمی ہے پلیننگ میں کمی ہے تو اس کو دور کرنے کوشش کریں لوگوں کی پرفارمس میں کمی ہے تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کینڈیفیشنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں یا ٹرننگ اور نالج کی کمی ہے تو وہ چیزیں پوری کریں تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اچھے ریزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے اور پھر کچھ سیکسس ملے تو اس کو سیلیبریٹ کریں ٹیم کے ساتھ مل کے تو یہ ان سٹیپ کو اگر آپ فالو کریں گے اور یہ ڈیلیگیٹ کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی آپ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں اپنے آپ کو آپ ڈالے رہتے ہیں جس سے سٹریس ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ ٹینشن رائز ہوتی ہے مثلاً گھر کے بل ہیں فیز ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ آپ گھر میں ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آفس میں چھوٹے چھوٹے کام آپ نیچے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں امپاور کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کے پاس جو وقت بچے گا وہ کالٹی ٹائم ہوگا اور اس کالٹی ٹائم کو آپ سٹریٹیجک تھنکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں امید ہے ان باتوں کو اپنا کے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے اس پہ عمل کریں گے اور اس سے آپ کو اچھے نتائج بھی نظر آئیں گے دیکھتے رہیے مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی